تو کیسے ہو ٹھٹا کو اللہ سب کو خوش رکھے زمان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہو غلام حیدر نائن جیسے مستسل آپ لوگوں کو پتہ ہے میں اپنے بچوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں آپ ماں بہنیں بیٹیاں اور بھائیوں کو آگاہ کرنے کے لیے آٹھ سے دس مہینہ ہو چکے ہیں میرے بچے ابھی تک واپس نہیں ہوئے میں مستسل بھارت سرکار کو موڈی جی کو یوگی جی کو اور پاکستان گورنمنٹ شہباز شریف صاحب وزیراعظم آصف علی درداری صاحب بلا میں روکویسٹ کرنے کی کوشش کی اپنے دادرسی پہنچانے کیلئے تاکہ میری میسیج ان لوگوں تک پہنچے وزیراعظم شہباز شریف کو آصف علی درداری کو بلاول بھٹو صاحب کو تاکہ میرے بچے واپس آ سکے دس مہینہ ہو چکے ہیں آج تک جو ہے بچوں کی واپسی کا کوئی کرن نظر نہیں آ رہے بھارت موڈی جی کو یوگی جی کو مستسل ہر پلیٹ فورم پر میں جاتا ہوں اپنا آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھو اس اتنا نائجازی ہونے کے بعد بھی ہماری سرکار کچھ نہیں کر رہے اور جو تھوڑے سی لوگ ہیں جو انسانیت کا ساتھ دیتے ہیں پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں میں ان لوگوں کا تمام جو دیکھنے والے چاہنے والے بچوں سے پیار کرنے والے جو حق سچ کی آواز کو اٹھانے کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں میں ان کا تیہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھو ایک میرے ساتھ بڑا حادثہ ہوا ہوا ہے بڑا سانہ ہوا ہوا ہے اس کے باوجود بھی دیکھو ہماری پاکستان گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہا ہے اس کا کیا قارن ہے کیا وجہات ہیں یہ تو نہیں پتا میں دیکھو مستسل اپنا سعودی عرب سے کام دندہ چھوڑ کے پاکستان میں جیسے آیا تو مستسل پلیٹ فورمیں پہ جاتا ہوں اسلام آباد گیا اور انسار برنی صاحب تسب سے ملا ان کے تحت جو انڈیا میں ابھی مومن ملک صاحب ایڈیوکیٹ میں نے کیا تو دیکھو میں اپنے طور سے تو کوشش کر رہا ہوں مگر افسوس اپنے حکمرانوں پہ ہے ان لوگوں پہ ہے کہتے تو دعوے تو بڑے کرتے ہیں مگر آج تک ہماری آواز سن کر گوارہ نہیں کیا کہ تاکہ ہم بھی آواز اٹھائیں دیکھو اسلام آباد میں اللہ پاکی قسم میں نے بہت سارے ویڈیو سندھ اسمیلی کے دیکھے جو چھوٹے چھوٹی باتوں پہ وہ ایکشن اٹھا کے تمام لوگوں کے قبیلے کھڑے ہوتے ہیں کہ دیکھو نائل صافی ہے میں ابھی ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال سے پاکستان میں چار بچوں سے بڑھ کر کوئی سانیاں ہو ہی نہیں سکتا آپ گڑر اور نالی اور روڈوں پہ تو بات بہت کرتے ہو اسکول پہ بھی بات کرتے ہو اور کرنا بھی چاہیے ہماری بنادی حق ہے مگر دیکھو چار بچے پاکستانی ان لیگل سیما لے کر بھارت میں گس کے بیٹھا ہوئے ہمارے ان حکمرانوں سے سوال ہے جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں سوال جج سے کرتے ہیں لوگوں سے کرتے ہیں سپیکر سے کرتے ہیں آج تک جو ہے میری بات ان افسرانوں تک نہیں گیا یا انہوں نے نہیں کیا شاید ان کو یہ کان سے نہیں گزرا جانکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا افسوس ہے ان حکمرانوں پہ جو پاور بھی ہے کرسی بھی ہے طاقت بھی ہے پھر بھی خاموش ہے ان کے زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں کانوں پہ پردہ دیے ہوئے ہیں بہت افسوس کا مرحلہ ہے کہ اس کو کہیں بھائی اللہ کا ولی کوئی نہ کوئی تو ضرور آئے گا انشاءاللہ میری امید ہے میں اس امید کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں بابستہ ہوں تاکہ آج نہیں تو کل جو ہے میری آواز سنا جائے گا ان گورنمنٹ تک جو ہماری گورنمنٹ تک تاکہ انڈیا گورنمنٹ سے بات کر کے اور بچوں کی واپسی ہو میں مسوصل دیکھو جہدو جہد کر رہا ہوں شاید بدنصیبی ہے ہم غریب ہیں پاکستانی ہیں یار تمام لوگ اگر آواز اٹھاتے ویڈیو کو دیکھ کر آگے کرو نہیں ویڈیو کو شائر کرو آگے سے آگے تک پہنچاؤ تاکہ ان لوگوں تک پہنچے ان کا دل بھی صاف ہو جائے دیکھو ایک باب مسوصل مسوصل جہدو جہد کر رہا ہے ابھی تک ان کو انصاف پاکستان گورنمنٹ سے بھی نہیں ملا اور ہندوستان گورنمنٹ سے بھی نہیں ملا موڈی جی ہو یوگی جی ہو میں مسوصل ان کو رکیشٹ کرتا ہوں باب کے ناتے اپنے بچوں کے لیے فران خان ہو فروا بطول ہو فری بطول ہو فرہ بطول ہو دیکھو مسوصل میں آواز اٹھاتا ہوں اور بھائی بہن کچھ اچھے مخلص ہیں انسانیت کی ناتے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں دل سے جان سے آگے ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں میں ان کا بھی تیہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں افسوس ان لوگوں پر ہے جو دارے میں بھی ہیں کرسی میں بھی ہے پاور میں بھی ہیں پھر بھی بچوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں اللہ پاک ان سے ضرور پوچھے گا ایسا نہ سوچے کہ صرف یہی زندگی ہے زندگی بہت آگے ہے اللہ پاک آپ سے پوچھے گا تو دیکھو ایک باپ مسوصل آٹھ ماہ ہو رہا تھا ان کے بس کی بات نہیں تھی آپ حکمرانوں نے ان کے لیے کیا کیا تھا شاید یہ ادھر جواب دے سکیں سخرو ہو سکیں اگر ویڈیو سن کر بھی آگے اگر شیئر کرو تمام لوگ ان اعلیٰ آداروں تک پہنچے پھر بھی میں کہتا ہوں وزیر اعظام شہباز شریف تک اور آصف علی زرداری صاحب تک بلاول بھٹو صاحب تک آواز پہنچے شاید میری بچوں کی دادرسی ہو میں مسلسل ہر پلیٹ فورم پہ آواز اٹھا تھا ابھی بھی بچوں کی دادرسی نہیں ہو رہے تو دیکھو میں تو ظاہر سی بات ہے پریشان ہوں جو ان بچوں کو فران خان کو فروہ بطول کو اور فریہ بطول کو رکھ کے اوٹی آر پی سستی شہرت حاصل کرنا کی کوشش کر ان بھولے بھائی کو میں کہنا چاہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے صدر جا دیکھو اور اوپر والی ذات کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں ہے بھولے بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے بہت بچوں کے نام پہ اپنا سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کیا اور لی ہے سستی شہرت ان بچوں کے صدقے اور نترپالو یا سچن یا یہ باوہ یہ کبھی بھی یہ سوچیں نہ کہ ہیدر ہمارا پیچھا چھوڑے گا میں کبھی بھی نہیں ہر قانون کا دروازہ کٹ کٹاؤں گا اور جل سے جلد اللہ نے چاہا تو انڈیا کے اندر آکے ان عدالتوں کو میں اپروچ کروں گا اور آپ لوگوں کو گھسیٹوں گا دیکھو میرے ساتھ نائل صافی انہوں نے کیا تو کس بنات پہ تحد سیما نے جو چار بچوں کے پاکستان سے ان لیگل انڈیا میں لے کر جو بیٹھا ہوئے کس قانون کے تحد ہو رہا رہے چار بچے میرے ہیں فران خان ہو فروا بطول ہو فری بطول ہو اور فرابطول ہو تو دیکھو ضرور اللہ نے چاہا تو ضرور دنوں کے بعد میں انڈیا بھی ہوں گا اور بچوں کے لیے ادھر لیگل قانونی کاروائی کر کے اور بچوں کو واپس لاؤں گا انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے تمام جو لوگ دیکھتے ہیں چاہتے ہیں بچوں کے لیے میں تو خود اب باب ہوں مجھے تو دن رات میں نے اپنے طرف سے کوشش کیا مگر ہر ماں بہن بیٹی اور بھائی کا فرض بنتا ہے اس ویڈیو کو آگے سے آگے تک شیئر کرنا تاکہ ان آلہ آداروں تک پہنچے موڈی جی کو یوگی جی کو اور ہمارے پاکستان گورنمنٹ کو عاصف علی زرداری صاحب ہو یا میان شہباز شریف ہو تک ان تک یہ آواز میری ویڈیو لوگوں کو پہنچانا فرض ہے تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ دیکھو ایک مسلسل باب جو جدو جد کر رہے وہ بیوس ہے ملکوں کا مسئلہ ہے خود تو کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ میرے حق میں اگر کچھ بات کریں گے انڈیا گورنمنٹ سے بات کر کے اگر بچوں کی دادرسی ہو شاید یہ بڑھ کر خوشی کی بات ہو نہیں سکتا عید میں اگر میرے بچے میرے ساتھ ہو تو اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ کسی نہ کسی مومنٹ تک میری ویڈیو یہ پہنچے گا ضرور وہ آگے تک آگے ویڈیو میرا ضرور پہنچائیں گے تمام لوگوں کو میں بار بار یہ روکیسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آگے سے آگے تک شیئر کرنا ہر ماں بہن بیٹی اور بھائی کا فرض ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے تاکہ ان لوگوں تک پہنچے تاکہ میری بچے واپس ہو جائے دو سے تین دن میں نے ویڈیو نہیں بنایا تھا میری توڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے میں بنا نہیں سکا آج میں آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ آیا ہوں انشاءاللہ مسوصل یہ سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ جب تک بچے نہ آئیں تب تک ہم میرا ساتھ دینا اللہ سب کو خوش رکھے اپنا بہت سارا خیال رکھنا دعائیں ہوئیں ضرور یاد کرنا تاکہ میری بچے جل سے جلد آئے سکیں مجھے دیجئے اجازت ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے دیجئے اجازت